السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں ملتان شہر میں موجود ہوں اسی حوالے سے یہ ولاغ ہوگا اور ملتان شہر کے بارے میں میں آپ کو کچھ بریفنگ دوں گا ابھی ہم نکلے ہوئے ہیں ملتان شہر میں بازار کی طرف تو راستے میں کچھ آپ کو چیزیں بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت ملتان کے بارے میں بتانا چاہوں گا ملتان ایک قدیم شہر ہے جو کہ سکندر آزم نے 326 قبل مسیح میں زیر کیا تھا اور تقریبا 712 عیسی میں اسے اموری حکومت کے تخت پہلایا گیا تین صدیوں تک یہ حصہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک مرکز رہا اور یہ دلی سلطنت اور مغل سلطنت کے قبضے میں رہا افغانیوں نے 1789 میں سکھوں نے 1818 میں اور انگریزوں نے 1850 میں اس پر قبضہ کر لیا ملتان کو پہلے گشت پور ہانس پور باغ پور اور سنب یا سناب پور کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے موجودہ نام ملتان کو پہلے ملستان کہا جاتا تھا لیکن اب یہ بدل کے ملتان ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہاتھ سے بنائی جانے والی کئی چیزیں بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ ملتان کی خاص بات یہ ہے کہ ملتان شہر کو ولیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں تقریبا 99 اولیاء کے مزار موجود ہیں جی تو اب ہم ایک موبائل مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں یہ ملتان میں ایک موبائل مارکیٹ ہے میں کیونکہ رہائشی ہوں پنڈی اسلام آباد کا تو پنڈی میں راجہ بزار میں امپیرل مارکیٹ کی طرح کا اس کا تھوڑا بہت ریزرنس آرہ ہے موبائل مارکیٹ سے ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی وہ ہم نے لے لی ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے کچھ ملتان کی مشہور جگہوں کو دیکھنے ابھی یہ جو جگہ ہے یہ ہے حسین آگائی مارکیٹ یا حسین آگائی روڈ بھی اسے کہتے ہیں اس مارکیٹ سے ہم گزر کے جائیں گے اور پھر دلی گیڈ چوک سے ہوتے ہوئے ہم گھر کی طرف جائیں گے اور گھر سے واپس پھر ہم آئیں گے اور باقی مزارات اور جو یہاں کی مشہور جگہیں ہیں وہاں کا وزٹ کریں گے پہ میٹرو کا سامنے پل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک چوک ہے اس چوک کو دولت گیٹ کہتے ہیں تو یہاں سے ہی آپ کو میٹرو کا پل نظر آ رہا ہے یہ ملتان کی میٹرو بس بھی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک تو یہ روڈ پہ میٹرو بس چلتی ہے اور ایک کے پل کے اوپر جو مین میٹرو بس ہے جو کہ پنڈی سلام آباد میں بھی جلتی ہے اسی طریقے کی یہاں پہ بھی میٹرو بس موجود ہے جی تو اب ہم یہاں دم دمہ آرٹ گیلری کے پاس کھڑے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت منظر یہاں سے نظر آتا ہے یہ کبوتروں کے اڑنے کا یہ ہے ملتان میں دمدمہ چوک اور اس چوک میں یہ جھنڈا موجود ہے ابھی ہم جانے لگے ہیں اس طرف یہ سامنے دیکھیں شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ کا دربار اور ساتھ ہی شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ کا دربار موجود ہے تو ہم ان میں بھی حاضری دیں گے لیکن سب سے پہلے ابھی ہم جائیں گے آرٹ گیلری دمدمہ میں یہ ہے جی آرٹ گیلری دمدمہ اور اس میں ہم اندر داخل ہو رہے ہیں پہلے یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں جی کتنے کیلیس کی ہے یہ دیکھیں جی یہ آرٹ گیلری ہے یہاں کی چھوٹی چھوٹی آرٹ بنائی گئی ہے یہاں بے یہ دیکھیں جی یہ پرانے دور کا کیمرہ تھا اور آج کے کیمرے دیکھیں جو کہ ہم ایک ہاتھ میں آرام سے پکڑ لیتے ہیں اور اپنی پاکٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کیمرہ دیکھیں کتنا بڑا اور ہیوی کیمرہ ہوتا تھا ہاں اگر اس طرف آئیں تو یہ کچھ ملتان کا کلچر ہمیں نظر آرہا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ ملتان شہر کی جو مین خاص جگہ ہیں ان کو منیچر کے طور پہ یہاں پہ بنایا گیا ہے تاں کے لوگ یہاں سے ہی تھوڑا اس کا نظارہ کر سکے دیکھ سکیں کہ ملتان شہر میں کون کون سی چیز کیسے کیسے نظر آتی ہے تو یہ آرٹ بنایا گیا ہے تو یہ ہم آگئے ہیں دمدمہ آرٹ گیلری کی چھت پہ یہاں سے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت ملتان کا پورا ویو نظر آرہا ہے یہ یہاں کی بہت ہی انچی امارت ہے اس لئے یہاں سے تقریباً پورا ملتان نظر آتا ہے یہ ہے جی اس چھت کی دوسری طرف ہاں جی تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار ہاں جی تو شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار کے ساتھ ہی بہت دین ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ کا دربار بھی موجود ہے تو ابھی ہم اس دربار پہ حاضری دینے کے لئے آئے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے جی یہاں پہ ہی بہت دین ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار کے ساتھ یہ ایک کونہ موجود ہے جس میں کبھی پانی ہوا کرتا تھا اور لوگ اس میں پیسے سکھے پھینکے منت مانگا کرتے تھے ہنجی تو بس ہمارا ملتان میں سٹے اتنا ہی تھا ابھی میں جا رہا ہوں واپس اپنے گھر میں بہت ہی کم ملتان آپ کو دکھا سکا انشاءاللہ پھر کبھی یہاں پہ واپس آئیں گے تو آپ کو ملتان کے مشہور مقامات اور قدیم جگہوں کی سیر بھی کروائیں گے ابھی ہم موجود ہیں ملتان کے ریلوے سٹیشن ملتان چھاونی میں جسے ملتان کینٹ کہا جاتا ہے تو یہاں سے ابھی ہم جائیں گے پنڈی طرف جی تو ابھی ہمارا دریائے چناب سے گزر ہو رہا ہے ٹرین کا اور یہ یہاں کے مناظر ہیں دریائے چناب کے یہی پہ میں اپنا ولاگ بھی اینڈ کرنے والا ہوں کیونکہ اتنا کچھ آگے دکھانے کو ہے نہیں امید ہے آپ کو یہ میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی لوکیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اپنا اپنے والدین کا اور سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ